بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جانب دو قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں ایک تو وہ کہ وہ پانچ سال اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور جو دوسری پارٹی ہے وہ خاموشی اختیار کر کے نیکس الیکشن کا انتظار کرتی ہے بلوچستان کی سیاست پاکستان کے لیے انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہم ہے گزشتہ انتخابات میں دوہزار تیرے میں جب الیکشنز ہوئے تو نیشنل پارٹی نے بلوچستان میں حکومت بنائی کولوجن حکومت بنائی موری معیدے کے تحت لیکن دوہزار تیرے کے انتخابات میں ان کو شکست کر سامنا کرنا پڑا لیکن جب سے الیکشن ہوئے ہیں نیشنل پارٹی ذرا بیک فوٹ پہ اور بہت کم نظر آ رہی اس کے کیا وجہات ہیں اور بلوچستان کا جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے ایک مخصر سے وقفے کے بعد ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر رینوما سنٹر محمد اکرم بلوچ صاحب آپ کا تعلق نیشنل پارٹی سے اکرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف فوری کا میرے ویلکم ٹو اگلی بات اکرم صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کے بعد نیشنل پارٹی ذرا بیک فوٹ پہ چلے گئی ہے اور بلکل خاموشی اختیار ہو گئی ہے پولیٹیکل جلسے وغیرہ تو ظاہر سی بات ہے عام روٹین کی بات ہے لیکن نیشنل سٹانز پہ کوئی بات کرنا اور بات کرتے ہوئے نظر آنا نیشنل پارٹی کے لیے ڈرام بلکل خاموش ہیں وجہ کیا ہے نہیں ایک بات تو جیسے آپ نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل پارٹی ایک بلوچستان میں ایک گراس روٹ پارٹی ہے کسی الیٹس کا پر جماعت کا نہیں ہے تو جہاں تک ایکٹیویٹی کا تعلق ہے سیاسی ایکٹیویٹی کے تعلق ہے الیکشن کے بعد ہماری جماعت ری آرگنزیشنز ہر اچھی خاصی ایکٹیویٹی میں ہوا کر رہی ہے اپنے صوبے میں اپنے علاقے میں بلکہ ری آرگنزیشنز کے پروسس میں ہے اس سلسلے میں مختصر میں آپ کو بتا دوں ہی نہ بھی بتا دیتے آپ کو کہ ریسنٹ پاسٹ ہمارے جلسے آرگنزیشنز کے ساتھ ساتھ تنظیم کاری کے ساتھ ساتھ ہماری ماس موبلادیشن کے بھی سلسلہ جاری اور ساری ہے ریسنٹ پاسٹ ہماری جو بہت بڑا جلسہ نال میں ہوا جس میں دس بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اس کے بعد ہمارا ایک جلسہ ہوا پنجگور میں وہ بھی ہمارے ڈسٹرک ہے جہاں ہم نے سیٹ بھی جیتی ہے وہاں بھی بہت بڑی اجتماع تھی پنجگور میں اسی طرح ہماری ایکٹیوٹی بلوستان میں آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اسلام آباد وہ جگہ ہے جہاں جو بڑی جماعتیں ہیں یا جن کے آپ نمائندہ سمجھیں تھوڑی بہت میں آپ کو یہ بتا دوں یہ سٹ بیک ہو گیا کہ ہماری جتنے بھی یہاں میڈیا کے حوالے سے یہاں جو رابطے کے حوالے سے جو ان جماعتوں کے ساتھ جو رشتے اور تعلق تھے وہ بھی صاحب کے تھے زیادہ تر جب تو وہ تھے تو یہ سارے منٹین تھے برقرار تھے چاہے وہ نون کے حوالے سے تھے نیگوسییشن اور مل ملاقات یا پیپلز پارٹی جو بڑی جماعتیں ہم موجود تھے جو کہ میری صاحب کی کمیوں محسوس کر رہے ہیں چاہدہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس صورتحال میں جو آپ کی اپینین ہے جو آپ کی رائے ہے نیشنل ایوال سے تھوڑا ہم اس کو یقینا ہم بھی محسوس کرتے ہیں آپ نے بھی محسوس کیا ہے یہ بجا ہے اکران صاحب جب اختر مہنگل صاحب کی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے یا حکومت میں نہیں ہوتی تو ان کا رویہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اپوزیشن کر رہی ہے خصوصی بلوچستان کے میں بات کروں تو بلوچستان میں ان کے ایک ماس موبلائزیشن ہوتی ہے اختر مہنگل صاحب اپنا ایک سٹانس بیان کرتے ہیں تو نیشنل پارٹی میں اس کی کمی پائی گئی ہے وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ مینسٹری میں نہیں آتے اور بالکل آکے فرنٹ پہ آکے ایک چیز کے دفاع نہیں کرتے آپ بلکل خاموش ہو جاتے ہیں الیکشن جب جیتے ہیں تب حکومت کے بعد جو آپ جو ہیں وہ اپنا سٹانس بیان کرتے ہیں لیکن جیسی آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں آپ بلکل خاموشی اختیار کر رہے تھے آپ نے میر صاحب کی بات کی کیا ایک پارٹی کے پاس صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے ایک پارٹی تو منظم ہوتی ہے ان کے پاس اور بھی ایسے بندے ہونے چاہیئے جو آکے آپ کے سٹانس کو جو ہے وہ اچھے طرح سے پیش کریں آپ دیکھیں نا دو جگہ اپوزیشن ہم کرتے ہیں ایک تو پارلیمٹس جہاں صوبہ اسمبلیہ نیشنل اسمبلیہ سینٹ ہے دوسری اپوزیشن جو ہے عوام میں ہوتی ہے جو برسے اقدار حکومت کے خلاف عوام میں عمری اپوزیشن ہے مضبوط وہ ہو بھی رہی ہے بلوستان کے عوام سے جہاں تک صوبہ اسمبلیہ وہاں ہماری نمائندگی نہیں ہے قومی اسمبلیہ بھی ہماری نمائندگی نہیں ہے سینٹم برحال ہماری نمائندگی بوجود ہے وہ جو نمائندگی نہیں ہے وہ دو ازار اٹھارہ جو الیکشن ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کس طرح ہوا کیسے ہوا اور یہ جو جماعت ہے بسر اقدار جو پی ٹی آئی ہے کس طرح آیا یا کس طرح لائیا گیا تو یہ اب کسی ڈکی چپی بات نہیں ہے وہ بلوستان میں مداخلت دماغ صوبوں کی نسبت زیادہ ہے پولٹیکل انٹریفیرنس جس کی میں بات کرتا ہوں ہماری وہ چلو کہیں ہم آر بھی گیا ہم مان لیتے ہیں اس میں کوئی نہیں کہیں ہم جیت بھی گیا زبردستی آر ہوا دیا جیسے آواران کی بھی بات بھی کر سکتا ہوں جیس طرح میں بھارکان بھی بات ہے اسی طرح ہمارے ڈسٹرک تربت میں کہ بھی سکتا ہوں کہ کچھ سیٹیں ہم جیتے بھی تھے لیکن اگرمارو سب یہ بتائیے کہ جب آپ انتخابہ جیتے ہیں تب وہ آپ کو انتخابہ شفاف نظر آتے ہیں جس سیلیکشن میں آپ کو ہار ہوتی ہے آپ اس کو سکرپٹیڈ الیکشن کہتے ہیں یا دھاندی والا الیکشن کہتے ہیں آپ کے جب آپ کی حکومت ملی قدوس وزنجو صاحب نے تین سے چار صاحب ووٹ لی ہے اور وہ سپیکر بھی بنے اور پھر وزیراعلا بھی بنے ڈپٹی سپیکر اور پھر وزیراعلا تو تب آپ کو شاید کوئی اتراز نہیں تھا آج آپ کو اتراز کیوں ہے اور یہ وجہ کیا ہے جب شکست ہوتی تب ہی آپ کو دھاندی نظر آتی ہے تب ہی آپ کو جو ہے سکرپٹیڈ الیکشن نظر آتا ہے نہیں دیکھیں نا ہمیں اس پات اتراز تھا ہم ایک کے دیکھو دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ جمہوری طریقے سے حوام کے اوٹو سے آئے تھے اور ایک کوئلیشن گورنمنٹ دو ہزار تھیرہ سے ہم نے جو بنائی تھی اچھا اس میں جب قدوس وزنجو صاحب تھے اس کی بے آتا ہوں ہم تو اسی پراسس اسی جماعیت کو ساتھ دے رہتا ہے جو اس کی مجریٹی تھی ہم نے جو اگریمنٹ کے پابند تھے پانچ سال کے بعد انیریبلی ہم نے اوالہ کیا تھا نون کے یہ ان کو اگریمنٹ کے مطابق جیسے آپ بتا رہے تھے لیکن اس کو اٹانے میں قدوس نے ساتھ دیا ایک غیر جمہوری طریقے سے جو نادیدہ کوتون ہے جو دوس بیجنجو کی بات کر رہے تھے ہم نے اس کی اپوزشن کی ہم نے اس کی مخالپت کی ہم نے مخالپت کی پھر جب الیکشن ہوئے کہ ہم نے اس پروسس میں ہم اس جمہوری طریقے سے جو کو اٹھانے کی ہمارے سلطہ سنواللہ کا اٹھایا گیا اس پروسس میں ان کے ساتھ ہم نے نہیں دیا پھر جا کے الیکشن ہوئے الیکشن کے نتیجے میں ہمیں اس حوالے سے اروایا گیا ایک بات شکست آپ کو اس بات پر شکست نہیں ایک بات کیونکہ ہم نے اس نادیدہ کوتون کا ساتھ نہیں دیا جیسے آپ نے اختر مہنگل کے ساتھ دیا انہوں نے اس پروسس میں بالکل ان کے ساتھ دیا اس کو اٹھانے میں سردار سنواللہ کو اٹھانے میں انہوں نے ان کا ساتھ اختر مہنگل نے اسٹیبلیشمنٹ کا ساتھ دیا دے کر خدوس کو نہیں خدوس بھی ان جو کا ساتھ دینا تو اسٹیبلیشمنٹ کا ساتھ دینا ہے بلکل ان کا ساتھ دے کے مطلب ان کا ساتھ انہوں نے دیا ایک تعلق ان کا بنا جی تو اس کے لئے سے وہ الیکشن میں ہے سارے کچھ ان کے اور پھر جیت کے اب وہ حکومت کا حصہ تو نہیں ہے بہرل اسمیلیوں میں موجود ہے ہم سب موجود ہے ایک تعداد میں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک بعد دوبارہ کہ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں سٹی ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین اگر ہم سب یہ بتائیے کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ اختر مہنگل صاحب نے اسٹبلشمنٹ کا ساتھ دی ہے اس لئے ان کو اب ان کی پوزیشن ہے اسیمبلیز میں پریزنس ہے نیشنل اسیمبلی میں بھی اور صوبائی اسیمبلی میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک اور جماعت ہے محمود خان اچھگزی صاحب کی جماعت آپ نے اور محمود خان اچھگزی صاحب کی جماعت نے اس مری معاہدے کے رضا مندی آپ لوگوں نے رئی مری معاہدے پر اور آپ لوگوں نے آخر تک اس کا ساتھ دیا لیکن کچھ قوتوں نے اس چیز کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کی جنہوں نے پامال ہونے کے ساتھ دیا وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن بنیادی سازش کس نے کی وہ سازش کرنے کی وجہ کیا بنی دیکھیں میں دیکھیں نا جو ہم میری جو جماعت تھی اس وقت جو اسلم لیگ نون کے ساتھ ایک اتیادی جماعت تھی بلوستان ہم نے اس مل کے حکومت کی تھی جس میں محمد خانہ چکزی بھی شامل تھے ہم بھی تھے اور نون والے بھی تھے ہم نے جب مل کے حکومت تھی جب نون کے خلاف ان کو ناپسند ہوئی بہت سی وجوہات ہیں میں تفسیر بھی جانا نہیں چاہتا جب ان کو نون جو ہے نون کی پالسی اور جن کے بیانیاں جو ہے ان کو پسند نہیں آئی انہوں نے یہ کہا کہ نون کے ساتھ جو بھی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا دیا انہوں نے تاکہ ان کو ان کا بھی سزا ان کو بھی دے دی سب کو سزا دے دی تو آپ کو دیکھیں ایک کتنی بڑی گراس روٹ جماعت جیسے ہماری ہاتھ نو ممبر تھے دوہزر تھیرہ میں جیسے حالات تھے بڑے مشکل حالات میں ہم نے الیکشن کیے اس وقت اسی طرح پرشتن خواہ کے نمبر اب سیٹ تھے تو اب ایک دو جماعتیں آج کی نہیں ہیں گراس روٹ جماعتیں عوامیں موجود ہیں exist کرتی ہیں واش آوٹ ہو گئے یہ خود سوالیہ ہے کہ اس کے نمبر اب سیٹس دو چار بھی نہیں تھے اسمبلی میں تو یہ خود بھی ایک سوالیہ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے جو ہم اتیادی تھے اسی طرح بلوستان میں امیہ رایا گیا پشتن خواہ رایا گیا اسی طرح پنجابی نون کو رایا گیا یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے نہیں اکرم صاحب یہ بتائیے کہ جب الیکشن سے پہلے نواز شیف صاحب پر کیسز چل رہے تھے تو بزنجو صاحب اور آپ کی جماعت نے برپور ساتھ دیا بزنجو صاحب تو ان کے ساتھ جاتے رہے اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ اب ایک ورڈکٹ آ گیا ہے کہ وہ صادق اور آمین تو پہلے بھی نہیں تھے اب تو ان کے پر باقی مزید کیسز کے فیصلہ بھی آ چکا ہے تو کیا آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا تھا نواز شیف صاحب کو سپورٹ کرنے کا وہ درست تھا اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ بعض اوقات کسی اچھے مثبت ریزلٹس کے لیے مستقبل کے لیے کچھ چیزوں پر کمرومائز کیا جاتا ہے تو اگر آپ اسٹبلیشمنٹ کا ساتھ دے دیتے تو کیا مسئلہ ہوتا ان دونوں کے ذرا جواب بھیجئے گا دیکھیں نا اچھے سوال آپ نے کی ہم کسی ذات کے وفادار نہیں نساتی ہیں ہم اس ملک میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں چاہے چوٹی جماعت ہے یا بڑی لیکن ہماری جنگ جمہوریت کی ہے ہم تو بلوستان میں یہ ججویت کرتے چلے آ رہے ہیں اسٹبلیشمنٹ کے ساتھ کبھی ہم ان کے ساتھ نہیں تھے یا ان کے بھل بوتے پہ ہم نے الیکشن کبھی جیتا بھی نہیں تھا تو اس لیے میں کہتا ہوں بلوستان میں جو جمہوریت کی جنگ ہے وہ ہم نواشریب اس وقت اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پارلیمنٹ کی بالدستی اور اوٹ کی تقدس اور زیادہ زیادہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات جو ہو رہی ہے جسی طرح پیپلز بارڈی بھی یہ جنگ لڑ رہی ہے ہم ان کے ساتھ اسی حوالے سے جمہوریت کے حوالے کے ساتھ ہیں اگر ہم اسٹیبلش کمیٹ کے ساتھ دیتے ہیں ہمیں یہ حفر نہیں جیسے آپ نے کہا مشرب نے بھی دی تھی اس وقت بھی ہمیں آ رہایا گیا مشرب کے دور میں ہمیں بھی یہ حفر دی اور اس وقت اگر ہم اس کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا ہم اگر ان کے ساتھ دیتے قدوس کو لانے میں یا ان کے ساتھ اپنی تعلقات استوار کرتے اور ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں کسی جمہوریت اور نواشریب کے سے کوئی تو شاید آپ لوگوں کو اچھے نتائج شاید کچھ ہے اسٹریٹ امرے کچھ ہمیں زیادہ ہوتے نہیں اکرم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ قدوس بزنجوں کو شاید اس لیے یہ سب کچھ کروایا گیا کیونکہ وہ نواز شریف سے ناراض ہے اور وہ نواز شریف کو نقصام پچھائے جاتے تھے لیکن نواز شریف صاحب آج کل اگر ہم دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود بھی کلیر نہیں انہوں نے پارٹی کو جو ہے اپوزیشن کی طرف لگے کھڑی کر دی اب وہ خود جو ہے وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں لندن جانے کے بھائی ان کے لندن جا چکے ہیں تو یہ کون سی جمہوریہ تھے جمہوریہ تو جمہور کے منشاہ کے نام ہے جمہوریہ تو اس ملک فائدے کا نام ہے لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ کی آپ جو ہے وہ یہ یہ ٹھیک ہے باقاعدہ کیک بیکس تو نہیں ہے لیکن کیک بیکس کے بھی باتیں آ رہی ہیں میں نے گزشتہ دنوں راجزہ فلکس آپ کے انٹرویو کے اس میں بھی یہ ذکر کیا کہ ابراج گروپ آف کمپنی سے ایک انٹرنیشنل اخبار لکھ رہا ہے کہ ابراج گروپ آف کمپنی سے نواز شیف صاحب نے اربوں روپے جو کیک بیک لی ہیں تو جب آپ کی حالت یہ ہوتی ہے جب آپ کے پر برہاد ڈالا جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت تب آپ ووڈ کی عزت کی بات کرتے ہیں لیکن جب آپ کے پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا پھر سب کچھ ٹھیک ہے اور پھر باغنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جمہوریت تو نہیں رہی نا یہ تو صرف اپنی مخصوص مفاد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بات دیکھیں اب اس ملک میں یہ جتنی بھی جماعتیں آپ نون لے لیں آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں آپ ایون پی ٹی آئی کو لے لیں بلوز یہ جو جماعتیں ہیں یہ سب ایٹیٹس کلاس کی جماعتیں ان کے جو موروسی سیاست ہے سب کی چلی آ رہے ہیں موروسی سیاست اور یہی جو آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو نمبر اپ پرسنلٹی گن کے بتا سکتا ہوں کہ یہی جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہو گئے نون سے جب ناراض ہو گئے اور پی ٹی آئی میں ایک نہیں دو نے اس سے آپ کو جتنے بھی سیوٹی جیتی ہوئے وہ وشتر ان کا تعلق کاب سے تھا پر نون لے لگ سے تھا ججی وہ ہمیشہ سے حکومت میں پر تیوز پارٹی سے تھا مطلب اسے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو آپ کو ٹھیک بہ رہے ہیں جس کو ہم کہنے عوامی کب sigu ہے جس پارٹی جس کو عوام کی سپورٹ آصل مکمل لمایت آصل آصل ہو وہ جماعت اب تک بنی نہیں ہے اس ملک میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرو پیپلز پارٹی جو واقعی ڈیموکریٹک پارٹی جو واقعی اس ملک میں ڈیموکریٹک پارٹی تو آپ لوگو کیا پوزیشن ہے لیکن اس کو بھی ہماری جو ملک کا جو سیاست ہے اس کو بھی پنپن نہیں دیتے اس کو بھی آرگنائز ہونے نہیں دیتے آپ دیکھیں میں تو مثال میں آپ کو دے سکتا اب جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں آپ تو سارے ان کے کھردار کے بارے میں کہتے ہیں بلکل یہ ٹھیک تھے ساپ تھے پاک تھے جیسا ہمارے نیب میں ولی خان کی بات بھی کرتے ہیں اس وقت تو گدار تھا پھر عطا اللہ پھر میر صاحب پھر نواب خیر باکش یہ سب کبھی گدار کے علایتے تھے پھر وہ ٹھیک ہوگا ہے پھر وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں انہوں نے قربانی تھی جمہوریت کے لئے انہوں نے اچھے قربانی دی بھی ہے کیونکہ کھاپی انہوں نے زندان میں اپنی زندگی انہوں نے دی ہے اسی طرح ہم آتے ہیں پیپلز پارٹی اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ ذلپار اللہ بٹو کرپٹ تھا وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کے لئے رسک تھا وہ تو خدر کوششن ہے لیکن نواز شریف کرپٹ ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ نواز شریف بھی اسٹیٹ کے لئے یہ ریاست کے لئے ایک رسک ہے وہ بھی کوششن ہے کہ آجا دیکھیں میں آپ کو دیکھیں کہ کرپٹ دیکھیں اب میں آپ کو مختصر ایک مثال دیکھو کرپشن کی بھی آپ مثال دے رہے ہیں کیونکہ یہ لمبے جو ہے ان کا اقدار انکر رہی ہے کوئی دس سال رہے کسی کو بے زیادہ اقدار میں رہے لیکن ایک بات ہے کہ زیادہ تر جو ہے ہم بجٹ کا جو ڈسٹیبیوشن ہے پھر کرپشن کو وہاں ڈوڑیں کہ ہماری بجٹ کا کتنا حصہ سوبوں کو چلا جاتا ہے پھر سوبوں میں پنشن اور تنخواہ تو کوئی نہیں کہتے ان کے جو ان کو چلی جاتی ہیں جو کہتے ہیں جو مختلف پروجیکٹس جس کو ہم کہیں پروجیکٹس جیسے آپ نے کہا کیک بیک وغیرہ ان کو آپ کو پتائے کہ پاکستان کا جو جو ڈی پی ہے اور ڈو پرسنٹ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ جس کو ہم کہیں اور ڈو پرسنٹ ہے پھر ہم اس کرپشن کو اس ڈو پرسنٹ تلاش کریں کتنا اس میں کرپشن ہوتی ہے یمنی کہتا کہ سب پاک صاحب ہیں یہ جماعتی لیکن اس کو زیادہ انچھالا زیادہ جاتا ہے اب سردست جو ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت جو سردست مسئلہ ہے ایکنامک کرائشس ہے کوئی دورہ ہے نہیں معاشی کرائشس ہے لیکن یہ پورے اس کی اسٹری ہے سیونٹیز لے کر اگر سیونٹیز سے ٹو پرسنٹ جیڈی پی ڈیولپمنٹ خارج ہوتا تھا سیونٹیز کے بعد اپ ٹو ناؤ وہ ٹو پرسنٹ ہو گیا یہ پورے اس لیے میں کیونکہ سیونٹیز کے بعد نواز شریف صاحب اور پیپلز باری والے آگئے تھے اور یہ ایک شد بھی آگئے زیادہ ترور سے انہوں نے ہی سارا ہے دس ساتھ ہی آگئے ہیں ٹھیکی نا پیسے اس دور میں افغان جنگ اس کے کتنے پیسے آئے سعودیہ سے امریکہ سے کدر سے جتنا پیسے زیادہ لکھ کے دور میں آیا کبھی نہیں ہے لیکن وہ یوٹیلائز نہیں کر سکے لیکن وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکے جو ڈیولپمنٹ تھا اس پہ نہیں انڈویجوال ہوئیں گے ٹھیک ہے جو بھی دوسری جو جمائتیں ہیں اکرام صاحب بریک کا وقت ہے مختصر ایک بریک لیتے ہیں پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں مزید ناظرین ایک مختصر وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آکے اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظری آخری سوال ہے اٹھاروی ترمیم کی رول بیک ہونے کی باتیں چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ پریزیجنشل فارم آف کومنٹ کی بھی بات چل رہی ہے اور بلوچستان کے مسئلے کا حل اٹھاروی ترمیم اور بلوچستان کے مسئلے کا حل مختصرا جواب دیجئے گا دیکھیں ظاہرے اٹھاروی ترمیم بھی ہماری ضرورت ہے کیونکہ زیادہ جو اختیارات صوبوں کو آپ کو وحدتوں میں چلی جاتی ہیں یہ حل ہے دوسری بات جو ہے بلوچستان کے جو نیگوسیشن ہے ہم اس وقت بلوچستان جو جس کو کہیں آپ مجھے سوال پوچھ رہے تھے یہ اختیارات بھی چاہیے صوبوں کو جس کے لئے اور نیگوسیشن جو ہے وہ حل ہے نیگوسیشن بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے لیکن اگرم صاحب نیگوسیشن کس کے ساتھ کریں ہم اگر بلوچستان کی بات کریں تو ایک طرف ایک بھائی پاکستان میں بیٹھ کے پولیٹکس کر رہا ہے دوسرا بھائی 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 بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ملیٹنسی اس کر رہا ہے میرے پاس پانچے آٹھ دس نام ہے اگر میں گنوا دوں لیکن میں نام لینے لینے چاہتا تو یہ کس کے ساتھ مذاکرات کریں اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان خلاف ملیٹنسی کروا رہا ہے یا جو ادھر پاکستان کے پیرلیمنٹ میں موجود ہیں مذاکرات کس کے ساتھ کریں یہ مذاکرات ان کے ساتھ کریں مذاکرات تو جس وقت ڈاکٹ صاحب وزیر اعلیٰ تھے پہ ایک مذاکرات کا سلسلہ تو جاری تھا مذاکرات سلسلہ جاری تھا اس کو کٹینیو کرنے چاہیے اگر بھائی اور بھائی میں بھی اختلاف ہو سکتی ہے بھائی اور بھائیوں میں نظریاتی ہو سکتا ہے اگر یہ تو لاجیکل نہیں ہے کہا تو پھر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں نا ہم اس وقت قائم ہوگا کہ بلوستان میں پولیٹیکل سٹیلمنٹ ہو اب بلوستان میں آپ ماحول کچھ ایسا ہے جیسا ہمارے تعلقات جتنے بھی ہمسائی ملک ہیں اندوستان ہے افغانستان ہے ایران بھی ہے جب آپ کے تعلقات ہمسائیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور ملک کے اندر بھی ہمارے اتنے کرائیسس ہیں سیاسی کرائیسس ہے معاشی کرائیسس ہے دہشتگردی ہے تو اس میں اور تقویت دیتی ہے ہمیں سٹیلمنٹ کی ضرورت ہے سارے ایسیوز کو جب تک پولیٹیکل ایسیو کو اب ایڈریس نہیں کرتے تو معاشی ترقی نہیں ہوگتا کیونکہ آمن ہوگا تو ترقی ہوگا تو یہ سارے صورتہ سویٹتے ہوئے اٹاروین ترمیم بھی اور نیگوشیشن باہر بھی ہو باہر بھی ہے جہاں بھی ہے نیگوشیشن کرکے صرف ہاں یا نا میں جواب دیجئے گا نیشنل پارٹی اٹاروین ترمیم اور پریزیڈنشل فارم آف گورمیٹ اگر آتی ہے تو اس پر سپورٹ کریں گے اٹاروین ترمیم کو رول بیک ہونے بلکل بھی نہیں کریں گے اکرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف اوری کا ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا بہت شکریہ آپ نے اکرہ بلوچ صاحب کی باتیں سنی بلا شبہ جو مذاکرات اور بات چیت تھی بہت سارے مسائل کا حال ہے اور ایک اور ایشو ہے لورالائی زلہ ہے بلوچستان میں جہاں کل ڈاکٹر نسیم جعفر نامی ایک لیڈی ڈاکٹر نے ایک خاتون کو ایک بیمار خاتون کو اسپتال سے دکھے مار مار کے باہر نکالا اور پھر ان کے ڈیلیوری بھی روٹ پہ ہوئی ہم عمران خان صاحب کو جب دیکھتے ہیں تو وہ مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں بلوچستان کی حکومت بھی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتی ہے لیکن یہ حل ہمارے پاس ہے کیا مدینہ کے ریاست میں ایک خاتون کو باہر نکال کر دکھے مار کے صرف پیسوں کے لیے ایک اپنی پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی پرائیویٹ جو ان کا کاروبار ہے اس کو جمانے کے لیے خواتین کو بیمار خاتون کو دکھے دیے جا رہے اور وہ بائر ایک ڈیلیویٹ دیتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم اخلاقی طور پر کہاں رہ گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وزیراعلا بلوچستان اور ایون وزیراعظم صاحب ان تمام ایشیوز کا نوٹس لیں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ و نحصر